اس سے یہ پتہ جلتا ہے پورا لائف سٹائل ہے یعنی اب وہ مہینہ اس طرح تو نہیں ملے گا نا رمضان کے علاوہ لیکن اب آپ ڈیلی سمجھیں کہ بس آج میں اپنے رب کو راضی کروں گی انشاءاللہ اور میرا رب میری مدد کرے گا اور اب اب نماز کا وقت ہے تو نماز اچھی اب لوگوں سے ڈیلنگ کے بعد آئیے تو وہاں پہ بھی اچھے طریقے سے بات کر لیں اپنا بھی خیال رکھا گی اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک اور چیز بھی بتائی ہے جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ نفع بخش علم پر بھی توجہ دینی چاہیے آپ میں سے جن لوگوں نے قرآن ترجمے سے نہیں پڑا ہوا سمجھتے نہیں ان کو ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے کہ میں نے اس پورے سال میں قرآن کو اچھی طرح سمجھنا ہے جب میں اگلے رمضان میں انشاءاللہ دوبارہ سے اپنی عبادات پر توجہ دوں گی دوبارہ سے جب اپنی چارجنگ کرنے لگوں گی تو میرا فون لیٹسٹ موڈل کا ہوگا مجھے جتنا اس وقت قرآن سمجھ آتا ہے یا دین کی سمجھ ہے اس وقت مجھے اس سے زیادہ سمجھ ہوگی یہ پورے سال کا آپ کا کام ہے یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھ لیا آپ اس کو ہم نے رکھ دیا پیٹا جب اگلے سال رمضان شروع ہوگا تو یہ مجھے اٹھا کے دے دینا میری علماری میں سے نکال کے لے آنا نہیں یہ اب آپ کا ساتھی ہے یہ ہر وقت ساتھ ہوگا اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کے اوپر اور غور و فکر کرنا مزید چیزیں سیکھنا مزید لالچ کرنا اچھا اس کے علاوہ دنیا کے اور نفع بخش علوم جو ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور میں اس کو پھر قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھوں اور دیکھوں کہ میں امت مسلمہ کو کہاں کہاں فائدہ دے سکتی میں اپنے لئے کہاں کہاں صدقہ جاریہ بنا سکتی اور ہر وقت یہ دعا کرنے کہ اللہ تعالی میرے ہر عمل کو قبول کر لے اچھا یہ تو وہ کام ہو گئے نا جو کرنے والے تھے اور ہم نے کرنے اور اس میں اور بھی آپ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں بہت آپ کو ورائیتی مل جائے گی جو آپ لاسکتے ہیں دوسری چیز کیا کرنے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ جو غیر فائدہ مند کام ہیں آپ نے اپنے آپ کو ان سب سے بچا کے رکھنا ہے سب سے پہلے اس میں حرام کام آ جاتے ہیں اور یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں اللہ سبحانہ تعالی نے بتا دیئے کہ وہ حرام ہیں ان میں میں نے وہ اور نہیں ہونا کیا بولنے میں حرام کیا پہننے میں حرام کیا استعمال میں حرام کیا آنکھوں کے لئے حرام کیا ہاتھوں کے لئے حرام کیا چل کے وہاں جانے کے لئے حرام میں نے وہ کام نہیں کرنے وہاں پہ میں ہینڈز اپ وہاں پہ میں کہہ رہی ہوں سوری میں نہیں کر سکتی چاہے برادری کر رہی ہے چاہے رشتہ دار کر رہے ہیں میں نے کسی سے لڑنا نہیں میں نے جھگڑنا نہیں لیکن یہاں میری بریک لگ گئی ہے مقروح کاموں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا کبیرہ گناہ جاننا کون کون سے آپ کو پتہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم بچوں کے ساتھ جتنے جھوٹ بولتے ہیں بچے کو لائیں گی روز کی یہ کہانی ہے ٹیکہ لگا گیا اس کے بھائی کو بھی لگا گیا ہم نے اسے بتایا تھا تم شرارت کرو گے تو ٹیکہ لگے گا بتائیں آپ مجھے کیا شرارت کرنے پر ٹیکہ لگتا ہے نہیں تو جو بول رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے کبیرہ گناہ کر رہا ہے اور پھر ماں کو اگر بتاؤ تو وہ کہتی ہے اس پر اثر کون سا ہے ڈاکٹس آپ دیکھیں تو صحیح کیتنا ڈھوٹ بچے ہیں ہم مارکٹ جائیں گے اگر ہزبن نے پیچھے سے اشارہ بھی کیا کہ میں نہیں ابھی جا رہا مارکٹ لے گئے تو ان کو کہا آپ چھپ رہے ہیں میں تو ہنوک کرانے کے لیے کہہ رہی ہوں تو کیا ہوگا یہ ہمارے لیے کبیرہ گناہ لکھا جائے گا ہمارے بچے کیوں نہیں ان کی اصلاح ہوتی اس لیے کہ ہم اس قسم کے کام بڑے بڑے کر رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے کوئی بات دیکھیں کرنے کا ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں کچھ پتا چلے اگر کسی کے خدا نہ خاصتہ کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے کوئی لگتا ہے ڈیوورس ہے سپریشن ہے کوئی ہوا کیا تھا اور اگر وہ کہہ دیں بس اللہ کا حکم نہیں تھا اس وقت تو ہم چھپ کر جاتے ہیں کہ آپ یہ اللہ کو بیچ میں لیایا تو میں کیا بولوں بعد میں ضرور کسی کو فون کر کے کہتے ہیں نہیں بات کیا ہوئی تھی ذرا پتہ لگاؤ بڑی بات ہے ایک جملے میں بول گئی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے ضرور کچھ ہوا ہے ذرا پتہ کرو کیا ضرورت ہے ایسی باتیں ایسی چیزوں کا پیچھا کرنے کی اگر آپ کے پاس اتنا ہی ٹائم ہے تو آپ عبادت کریں آپ اس کا اندر ذکر نہیں کرتی ہیں آپ اللہ کو کم یاد کرتی ہیں کہ سارا دن آپ کو تو لگانی پڑتی ہے لوگوں کی کہ کون کیا کر رہے ہیں اور کس قسم کے اس کے معاملات ہو رہے ہیں اور ایون چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں کہ ایک دن ان کا بھی پہاڑ بن جاتا ہے پورا آپ اگر ایک لباس لینے جاتے ہیں اور اس میں ذرا سی ایک تار کچھی ہوتی ہے دھاگے کی جو نظر بھی نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں نیا پیس نکال کے دو یہ ڈیفیکٹیو ہے بچہ آپ کا ٹیسٹ میں 99 نمبر لیتا ہے تو ہم اس کی وہ پٹائی کرتے ہیں 99 out of 100 ہم کہتے ہیں اللہ ایک نمبر تم نے کیوں کٹوایا تمہیں نہ دیکھ کے کام کرنا چاہیے تھے 99 لے لیے ایک نمبر کٹ گیا 100 آ جانے تھے اس کے اور خود خود ہم کہتے ہیں میں تو کوئی بات نہیں 5-10% پہ ریلو کافی ہے نہیں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے ہیں ہر گناہ کے بارے میں مہتات رویہ رکھنا ہے یہ چھوٹا گناہ بھی ہے کیونکہ جب آپ کی چھوٹے گناہوں کے لیے سنسٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے تو پھر بڑے بڑے گناہ بھی بہت آسان ہو جاتے ہیں تیسری چیز جو کرتی ہیں آپ لوگوں جن کو چھوڑنے سے آپ کو فائدہ ہو ان چیزوں پر بھی توجہ دینی ہے ابھی سے لسٹ بنائیں کون کونسی چیزیں ہیں جن کو چھوڑنے سے آپ کو فائدہ ہوگا ذرا بتائیں کوئی چیزیں موبائل فون اس کا استعمال کم کرنا ہے لیکن چھوڑ تو سکتے نہیں اس لیے کہ آج کل یہ ضرورت بن چکا ہے لیکن اس کے استعمال کو کم کر سکتے ہیں اور کونسی چیزیں چھوڑنے کی ضرورت ہے جی ٹی وی چھوڑ تو نہیں سکتے اگین اس میں کوئی اچھی چیزیں بھی کئی دفعہ آتی ہیں لیکن اپنے آپ کو اس سے بچا کے کوئی اصلاحی کام کی طرف لے جانا یعنی کہ جو ہر طرح سے اللہ کی حدود توڑ رہی ہیں اور اس میں جو کونسیپٹس دے رہے ہیں ہم کلی دفعہ کہتے ہیں میں اچھی بات اس میں سے سیکھ رہی ہوں لیکن اس میں جو بہت سارے غلط کونسیپٹ اتنے شگر کوٹ کر کے اور لپیٹ لپیٹ کے ہمیں دیے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیسے آہستہ آہستہ ہم ان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہماری شادیاں جیسے ہوتی ہیں کیوں ایسے ہوتی ہیں ایسے ایسے ڈکور لالا کے رکھتے ہیں جس سے پتہ نہیں کتنے گھر والے لوگ جو ان کا پیٹ بھر سکتا ہے کیوں وہ ناشکری بے سبری ہے اس لیے کہ کسی نے کسی ڈرامے میں وہ ہیروین ڈیالوگ بول رہی ہوتی ہے بس اب کچھ سے سبر نہیں ہوتا یہ بالکل میرے جیسی ہے ساس ہے تو وہ ڈراما دیکھئے گی جس میں ساس پر ظلم ہو رہا ہے کیونکہ یہ ڈراما بس میں دیکھتی ہوں پورے ہفتے میں اور کچھ نہیں دیکھتی کیوں اس کے بعد اس نے یہ سوچتے رہنا ہے میری بہو بلکل مجھے ایسی تنگ کرتی ہے اور بہو ہے تو اس کو وہ ڈراما اچھا لگتا ہے جس میں ساس ظلم کر رہی ہے وہ اپنی میاں کو بھی کہتی ہے آئیں ذرا ساتھ بیٹھ کے یہ والا ڈراما صرف آپ دیکھیں اور نظروں نظروں میں اشارہ کرتی ہے آپ کی امی بلکل ایسے کرتی ہے تو ہم نے غیبت کرنے کے بھی خوبصورت انداز ڈھونڈ لیے جی اور کیا چھوڑنے کی ضرورت ہے بیکار باتیں بہت زیادہ جو ہم نے بہت لمبی لمبی باتیں کرنی ہیں کرتے ہی جانا ہے باتیں اچھا اور سناو رسکہ سناو ایک ہوتا ہے آپ جنرلی کسی کا حال پوچھتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے آپ کرید کرید کے پوچھتے ہیں کہ کوئی شادی پہ گیا تو اسے پوچھتے ہیں حق مہر اس کا کتنا تھا اچھا پھر پوچھا اس کے نندے کتنی تھی زیور کتنے تھے جیٹ تھے چھوٹا بھائی تھا بڑا بھائی تھا زیور کتنا دیا اس کی امہ کو کچھ ڈالا سادگی سے کی تو کیسے کی اس لیے نہیں کہ سیکھنے کیلئے لیکن اس لیے کہ ہم نے اتنی فضول ڈیٹیلز لینی ہے جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں آپ لرننگ کے لیے کوئی چیز کر رہے ہیں وہ ضرور پوچھیں بازاروں میں بہت زیادہ جانا آپ نے صبح ہی اپنے ہزبن سے کہا کہ پیسے نہیں ہیں کچھ پیسے ہی اور دے دیں اور تھوڑے دیر بعد بہہن کا کسی فون آ گیا کہ سنو فلان جگہ سیل لگی ہے اور کپڑے بھی اتنے ہیں سلوانے بھی نہیں ہیں لیکن سیل تو نہیں چھوڑ سکتے وہ جائیں گے ضرور اور خرید کے بھی آ جائیں گے تو ایسی چیزیں بیکار کرنی ان سے اپنے آپ کو بچائیں لسٹ بنا کے جائیں کہ میں نے یہ چیزیں لینی ہے اور یہ لے کے آنی ہے غصے کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور کس چیز کو چھوڑنا حسد کو چھوڑنا ہم کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں حسد کرتی ابھی آپ دیکھیں کوئی آیا کسی نے کہا فلان دیکھو وہ شادی پہ آئیتی بڑی اچھی لگ رہی تھی ہاں وہ ویسی شو مارتی رہتی ہے اس کو عادت ہے وہ ہر وقت دکھاتی ہے کہ میں بڑی اچھے خاندان سے ہوں تو ہو کیا رہا ہے اندر ہمارے آگ لگی ہوئی ہیں اور ہم یہ ماننا نہیں چاہ رہے ہیں کہ میں اس وقت جیلس ہوئی میں ہوں مجھے حسد ہو رہا ہے اس سے حسد سے کینا سے بغس سے غصے سے تکبر سے تجسس سے ان سب چیزوں سے جو فائدہ نہیں دے رہی ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے اچھا ہماری سوسائیٹی میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کیا پھر سننے کو ملے گا تم انسینسٹیو ہو گئی ہو تو دنیا کے ساتھ جہاں ضرورت ہے وہاں چلیں جہاں نہیں ضرورت چھوڑ دیں میں کسی سے جا کے کیوں بابر پوچھوں آپ کا بچہ کونسی کلاس میں اس کے کتنے ایز آئے ہیں اس کے کتنا جی پی اے ہے اس کے کتنے نمبر آتے ہیں یہ دودھ کتنی دفعہ پیتا ہے یہ سیب کتنے کھاتا ہے کیونکہ پھر میں نے گھر آکے اپنے بچوں کے اوپر وہ سارے تجربے کرنے ہاں اگر مجھے واقعی مشورہ چاہیے کوئی ایکسپرٹ ہے میں اس سے پوچھ لوں ان لا یعنی باتوں کی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے دین کا حسن خراب ہو جاتا ہے یہی ہمارے مسئلے ہیں اب ہم جا رہے ہیں اب وہاں پہ آپ کے پریکٹیکل ٹیسٹ ہیں سر اب اگر آپ کا تقویٰ پورا ری چارجڈ ہے آپ ہر وقت ہائی الیرٹ پہ ہوں گے اب سارے لوگ بیٹھنے لگے ہیں اب یہ بات ہونے لگے ہیں میں نے کیا کرنے ہیں یہ آپ کا تقویٰ بتائے گا آپ کو خود بھی محسوس ہو کہ الحمدللہ میں نے جو رمضان میں سیکھا تھا میں اس کو اپلائی کر رہی ہوں میری زندگی پورنے سے فائدہ نہیں ہے ان کی طرف خاص توجہ دے لیے ہیں مثلا نمازیں ہی ہیں ہمارے فرائز ہی ہیں ہمارے بہت سے اور جو معاملات ہیں ان سب چیزوں میں آپ نے ایک بڑا مہتاد رویہ جو ہے وہ اختیار کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے ایک صحابی نے آکے ان سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتائیے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا پہلے تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے بعد اس پر جم جاؤ تو ڈیلی روٹین ابھی سے اپنی لکھیں کہ میری ڈیلی روٹین کیا ہوگی بورو فکر کریں ان میں کون کون سی چیزوں میں پہلے مجھ میں جماؤ نہیں تھا ٹھہراؤ نہیں تھا میری فرض یہ باتیں جو ہیں وہ خراب ہو رہی تھی میرے معاملات لوگوں سے اچھے نہیں ہو رہے تھے اب میں نے ان سب چیزوں پہ خاص توجہ دینی ہے اور اس کے لئے آپ دیکھیں جب ہم رات کو سونے سے پہلے سورہ الملک پڑھتے ہیں اس وقت ساتھ ہی اگر غور و فکر کر لیں سورہ البقرہ کی آخری آیات بھی پڑھتے ہیں جب ہم یہ ساری باتیں اپنے رب سے کر رہے تھے ہیں ایمان کی اپنی کیفیت کو ترو تازہ کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو بتائیں جو کام ہو گئے اچھے الحمدللہ جو کام نہیں کر سگی کوئی بات نہیں کل صبح اٹھتے ہی انشاءاللہ وہاں سے شروع ہو جانا ہے کیونکہ end of the day اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش دکھیں ہو سکتا ہے ریزرٹ ویسا نہ آئے جیسا ہم چاہتے ہیں جیسے نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تو ریزرٹ کیا تھا چند لوگ مسلمان ہوئے آپ اپنے آپ کو بار بار بتائیں گی میرا کام کوشش کرنا ہے and I am not giving up میں نے نہیں چھوڑنا اور نئے دن کا آغاز نئی انرجی کے ساتھ کرو کیونکہ رمضان کے بعد اگر ہم نے پلاننگ نہیں کی تو جو کچھ بھی ہم پلان کر رہے ہیں تو سب خطب ہونا شروع ہو جاتا ہے ابھی سے سوچیں اور ایسا پلان نہ بنائیں کہ بہت ٹاپ کلاس پلان بنائیا اور پھر دوسرے دنے رونا شروع کر دیا کہ نہیں یہ نہیں ہو رہا سستی اور کاہلی یہ ایک سمجھیں کہ ہمارے اندر دیمک کی طرح ہوتی ہے جو ہمیں کھا جاتی ہے اس کے لئے میں آپ کو بلکل ایک سمپل سی ٹپ دوں گی اس کے لئے کہا یہ جاتا ہے کہ دو اپنے اندر سکلز پیدا کریں ایک کام ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں task initiation کسی بھی کام کو شروع کرنا اکثر لوگوں کے لئے یہ مشکل ہوتا ہے ہم بیٹھے ہوتے ہیں فارغ بیٹھے میں ازان ہوگی اچھا بھی اٹھتی ہوں نماز پڑھتی ہوں اچھا ابھی time ہے پندرہ منٹ بعد اٹھتی ہوں قرآن پڑھنا ہے قرآن سامنے پڑھا ہوگا ہے کوئی کچھ نہیں کر رہی پڑھتی ہوں ابھی ابھی پڑھتی ہوں اچھا بھی دیکھتی ہوں بچے بھی یہ کرتے ہیں ایسے ہی ہے نماز homework سامنے پڑھا ہوگا ہے چیز پڑھی ہوگا ہے اٹھ نہیں رہے task کو شروع نہیں کیا جاتا کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لئے جو energy چاہیے ہوتی ہے اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاس لکھنا شروع کرتے ہیں اپنے پاس ایک چھوٹی سی diary رکھاتے ہیں اس کا بڑا pressure ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو ریوارڈ کو جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں پیچھے لے جاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر push آ جاتی ہے بچوں کو دیکھیں نا بچہ آپ کا کہتا ہے ماما آئس کریم لے دیں ہم کہتے ہیں آئس کریم فریج میں پڑی ہے تم homework کرو پھر ملے گی تو آپ دیکھیں اس کی speed تیز ہو جاتی ہے تو ہم بچوں پر apply کئی دفعہ کرتے ہیں اپنے اوپر apply نہیں کرتے ہیں دوسرا جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک اور بڑا important skill ہے agency اس کو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو کام سوچا وہ foreign کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں یہ جو اول وقت کی نماز کہی ہے اس میں یہی skill ہمارا built ہو رہا ہے foreign کرنا اول وقت کی نماز آپ شروع کرتے ہیں اگر ہمارے گھروں میں music سنا جاتا ہے لیکن ہم نہیں سننا چاہتے تو اس کے لئے کیا کیا جائے اگر کی تو بات ہی نہیں ہے آپ اگر نہیں بھی سننا چاہتے آپ کو ہر جگہ music سنا ہی دے رہا ہے اپنے بچاؤں کے لئے تو یہی طریقہ ہے کہ آپ اس پر توجہ نہ دیں جیسے قرآن پاک میں بھی ہمیں دو concept سننے کے بارے میں پتا چلتے ہیں ایک آتا ہے hearing اور ایک آتا ہے insight اندر لے جانا internalize کرنا کہ آپ سن رہے ہیں ہائی بڑے مزے کا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے پہلی چیز تو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے گھر میں یہ محول ہے تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جا کے جگہ جگہ ان کو بتا ہے حرام گناہگار کافروں والے کا جہنم میں جانے والے کا پھر بچے کیا کرتے ہیں جو بھی سن رہے ہیں ہزبن بھی سن رہے ہیں کوئی اور بھی سن رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بڑی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہی ہیں اور ہم ایمان اسلام اور حسان وہ سوچ سوچ کے ہم کہتے ہیں میں تو ان کو سکھا رہی ہوں میں تو اتنا کچھ سیکھ کیا ہی ہوں نہیں اب آپ نے حکمت استعمال کرنی ہے اب آپ نے لوگوں کو پہلے اللہ سبحانہ وتعالی سے جوڑنا ایمان نہیں ہے ایمان کی کمی سے یہ چیزیں آتی ہیں آپ ان کو آہستہ آہستہ قرآن سے جوڑنا شروع کر دیں ڈائریکٹلی کسی چیز سے نہ رکھیں اچھا کوئی قرآن کے مجلس میں نہیں آتا گھر میں آڈیو لگا دیں پیمفلیٹ رکھ دیں اللہ تعالی کے نام کرنے والے کام 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو اس کے بعد میں نے اپنے یہاں پہ کچھ سٹوڈنٹس تھے ان کی ایک کلاس لی تھی کیونکہ ان دنوں میں پیمس ہاؤسپیٹل میں بہت بچے جاتے تھے وہاں پہ ہیلپ کرتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا آپ میں سے کتنے سٹوڈنٹس تھے جو وہاں پہ ہیلپ کرتے رہے ہیں بہت سارے بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا تو میں نے ان سب کو کہا کہ کیا جن دنوں میں آپ ہاؤسپیٹلز میں جا رہے تھے تب اور وہاں پہ آپ مریضوں کے ساتھ کام کر رہے تھے تو کیا آپ میوزک سنتے تھے ان دنوں میں فلمیں دیکھتے تھے سب بچوں نے کہا نہیں ہمارا دل ہی نہیں چاہتا تھا لڑکے ہیں تو ان کو کہیں ذرا جنازے پہ جاؤ کفن دفن کا طریقہ سکھائیں لڑکیاں بھی ہیں ان کو بھی یہ کام کروائیں ان کو ہاؤسپیٹلز میں لے کے جائیں والنٹیئر کروائیں اس سے کیا آتا ہے ان کا مزاج بدلتا ہے تو ہم نے اگر ان کو کہا نہیں میرے بچے نے تو بس پڑھنے کے لئے پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ ہم نے ان کو سب کچھ کرنے دیا اور پھر ہم صرف لیکچر دیتے رہے اس سے نہیں ہوگا فیزیکلی آپ کو کچھ کام کروانے پڑیں گے بچوں سے دعا بہت زیادہ کرنے پڑیں باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں خود بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لئے جتنا بھی ٹائم رمضان کا رہ گیا ہے اس میں یہ ساری باتوں پر غروف فکر بھی کریں اور پورا لہے عمل بنا کے یہاں سے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا کریں جزاک اللہ خیرین مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا سبحانک اللہمہ وابی حمدی کا نشر اللہ 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 انتہ نستغفروق ونتوگو لئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ